اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے میں خزر حیات ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خزی کلک آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا اصحاب کاف کی اصحاب کاف کون تھے اور وہ اپنا شہر گھر بار کس لیے چھوڑ کر ایک زار میں گئے تھے اور کاف کسے کہتے ہیں اور وہ کتنا عرصہ اصغار کے اندر رہے پھر اس کے بعد کے کیا معاملات تھے یہ ساری ریٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگے گی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستو سورہ کاف قرآن پاک کے اندر ہے دراصل کاف عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غار سورہ کاف اس غار کے نام سے ہے جس میں اصحاب کاف نے قیام کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا چوتھے حسمان کے اوپر اس کے بعد ایک بہت ظالم بادشاہ آیا تھا جو اپنی رائے سے بطو کی پرستش کروایا کرتا تھا جو اس کی بات مانتے وہ ان کو ساتھ رکھ لیتا جو اس کی بات کو نہ مانتے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا دکیا نوز بادشاہ کے زمانے میں ایک مقتل تیار کیا گیا افسوس شہر کے اندر یہ مقتل تھا جو لوگ بطو کی پرستش نہ کرتے بطو کی عبادت نہ کرتے ان کو اس مقتل کے اندر ڈال کے قتل کر دیا جاتا شہر کے اندر ایک ملہ لگا اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے دکیا نوز بادشاہ نے بطو کی پرستش کروای وہاں پہ کچھ مختلف خاندانوں کے کچھ مختلف لڑکے اپنا دین اور اپنی جان بچا کر نکلے اور انہوں نے وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے تو بادشاہ کو جب یہ خبر ہوئی تو بادشاہ نے ان سب کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ یا تو تم بطو کی پرستش کروگے بطو کی عبادت کروگے اگر تم بطو کی عبادت نہیں کروگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا اور میں تمہیں قتل اب تک اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں کی جوانیاں دیکھ کر اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے آپ کو مولت دی ہے چنانچہ ان جوانوں کو تین دن کی مولت دے دی گئی کہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بطو کی عبادت کرنی ہے یا آپ نے اسلام کی اوپر ہی رہنا ہے بادشاہ نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے بطو کی پرستش نہ کی تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا ان تینوں نے مل کر وہ جتنے بھی دوست تھے انہوں نے مل کر یہ ایک اپنا پلین بنایا کہ ہم شہر چھوڑ جائیں گے تاکہ ہم اپنا دین بھی بچا سکیں اور اپنی جانے بھی بچا سکیں تو انہوں نے اپنے گھروں سے چند ضروری سمان لیا سمان لے کر وہ چل پڑے اور چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کی جانب گئے اور ان کو وہاں پہ ایک چراوہ ملا جو بکریاں چرائتا تھا انہوں نے اس سے پوچھا جو چراوہ تھا اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون اور کس غرص سے آئے ہو کدھر جا رہے ہو تو انہوں نے اس کو بتایا کہ اس طرح دکیہ نوس جو ہے وہ بطو کی عبادت کروارہا ہے تو ہم اپنی جان اور اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں چھپ رہے ہیں تو چراوہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا گئے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ مجھ تک بھی پہنچ جائے تو میں بھی اپنا دین اور اپنا جان بچانے کے لیے آپ کے ساتھ چلتا ہوں دوستو جب چراوہ چلا ان کے ساتھ تو اس چراوہ کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب وہ کتہ ان کے پیچھے چلا تو انہوں نے کتے کو مارا کہ کتہ ہے یہ جب اپنا ہمجنس دیکھے گا یہ بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے لیکن کتے کو اللہ نے زبان دی اور اس طرح کتے نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات یا ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا اب وہ سارے جتنے بھی دوست تھے اور ان کا ساتھ چراوہ وہ سارے ایک غار میں گئے جو ہی وہ اس غار کے اندر گئے تو ان کے اوپر نیند تاری ہو گئی وہ لیٹ گئے اور سو گئے اور سوتے سوتے تین سو نو سال کا عرصہ بیٹ گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر سورہ کاف کے اندر کیا ہے جب آپ سورہ کاف کو پڑھیں گے اور اس کی آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں بہ آسانی سمجھ آ جائیں گے دوستو جب وہ سوئے اور ان کا کتہ غار کے اوپر بیٹھ گیا اور اللہ نے اس بیٹھنے کے منظر کو بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا کتہ اپنے بازو پھیلائے ان کی غار کے اوپر بیٹھا رہا دوستو آہستہ آہستہ وہ زمانہ گزرتا گیا دکیہ نوز کے بعد اس کے کچھ دکیہ نوز کی موت ہو گئی اس کے بعد اس کا ایک فرما بدار پھر دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح کرتے کرتے آخر میں بیروس نامی ایک شخص جو تھا اس کی حکومت آگئی جب اس کی حکومت آئی تو اس نے بہت کوشش کی کہ اسلام واپس لائے جائے اور لوگوں کو بد پرستی سے روکا جائے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اس کے زمانے میں ایک فتنہ اور فساد بھی ہوا تھا وہ فتنہ اور فساد یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو آخرت ہوگی وہ روحوں کی ہوگی بدتوں کی سوری جسموں کی نہیں ہوگی کیونکہ جسموں تو ہمارے زمین کھا جاتی ہے گل سڑ جاتے ہیں ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کر دیا جائے گا ایسا ہی ایک منظر آپ نے مشرقین آپ نے مشرقین مکہ کا بھی سنا ہوگا جب انہوں نے اعتراض کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے یہ پھر کسی ویڈیو میں بیان کروں گا تو اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہڈیاں جو مشرقین مکہ میں سے کوئی لے کر گیا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کہ کہا تھا کہ یہ ایڈی تو میری انگلیوں کی جو طاقت ہے وہ بھی نہیں برداشت کر پا رہی تو ہمیں سے کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس طرح اللہ نے ان کو فرمایا کہ ابھی تو ایڈیاں ہیں پہلے میں نے ایڈیوں کے بغیر سب کو بنایا تھا یہ ایک علیدہ بات ہے اچھا وہ وہ تین سو سال تک اصحاب کاف اپنی غار کے اندر سوئے رہے اور آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا تین سو نو سال کے بعد جب وہ جا گئے تو ان کے اوپر بوک تھی اس تین سو نو سال کے اندر ان کے اوپر اللہ نے نیند تاری رکھی ان کو بوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی حتی کہ جب سورج ان کی غار کے قریب سے گزرتا تو یہ منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہم سورج کو تھوڑا سا آگے پیچھے یا بل کھا کر گزار دیتے تاکہ وہ سورج کی روشنی سے بھی جاگ نہ سکیں اور ان کی کانوں کی اوپر نمروں کے جو ہے وہ پہرے لگا دیئے گئے تاکہ وہ شور غل سن کر بھی نابیدار ہو جائیں اور ان کی غار میں رہب ڈال دیا گیا اور اس کا بھی منظر قرآن میں ایسے ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو تم ان سے پیٹ کر کے بھاگو کیونکہ ان کا ایک روپ تھا اس کے بعد اس تین سو نو سال کے عرصے میں بہت سارے موزی جانوار اس غار کی طرف گئے ہوں گے کچھ چراوے گئے ہوں گے لیکن جب انہوں نے کتے کو بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ رستہ بدل گئے تو یہ سارا منظر بھی قرآن میں موجود ہے جب بیروس کا دور آیا اور فتنہ آیا اس فتنے میں جب یہ دو گروپ بن گئے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہماری جو روئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اصحاب کتاب کیا جائے گا تو جو بادشاہ تھا اس وقت کا بیروت وہ کافی پریشان تھا کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے تو ادھر جو اصحاب کاف تھے وہ بھی جا کے تو آہستہ آہستہ پہلے ایک کی پھر دوسرے تیسرے کی آنکھ کھلتی گئی اب ان کو بھوک محسوس ہوئی انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو کہا کے چھپ چھپا کر جاؤ اور شہر سے ہمارے لئے کھانا لے کر آؤ جب وہ ان کا ساتھی شہر میں گیا تو اس کو سب کچھ ایک عجیب سا لگ رہا تھا تو پہلے تو جب وہ جا گے تو ان کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ابھی سوئے ہیں کل سوئے تھے اور ابھی اٹھے ہیں کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہم شام کو سوئے ہیں ابھی صبح کو وقت ہے برحال آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں پھر وہ ان کا ایک ساتھی شہر میں کھانا لینے جاتا ہے اور جب وہ کھانا طلب کرتا ہے اس کے بعد وہ قیمت کھانے کی ادا کرتا ہے تو اس کے پاس جو سکے تھے اس نے اس کو دیئے دکھتے اس نے اس کو دیئے دکندار کو تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو دکیہ نوس کے زمانے کے سکے ہیں تو وہ سمجھا کہ اس کو کوئی خزانہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے اس نے اسے کہا کہ یہ دکیہ نوس کے زمانے کا خزانہ ہے تو جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس نے کہا تھا کیا یہ دکیہ نوس کا زمانہ نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں دکیہ نوس کا زمانہ آج سے تین سو سال پہلے کا تھا تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ نہیں یہ کلی کا زمانہ تھا ہم لوگ اپنا دین اور اپنی جان بجانے کے لیے اس طرح ہم نے غار میں پنا لی تو ان دونوں کا آپ اس میں جگڑا ہو گیا جو شہر کا وارث تھا جو شہر میں امن والا تھا یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو شہر کا متولی تھا وہ بھی آ گیا اس نے ان کی بات سنی ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس بیروت کے پاس لے گیا سارا ماجرہ وہاں پہ بیان کیا گیا بیروت کے پاس ایک وزیر تھا اس نے کہا تھا جی بادشاہ سلامت ایسے ہوا ہے کہ دکیہ نوس کے زمانے میں کچھ نوجوان اپنا دین بچانے کے لیے باغے تھے جو بعد میں پکڑے نہیں گئے تھے ان کی نام کی تختیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو دکیہ نوس نے لکھ کر لگائی تھی اور سرکاری حکم جو تھا وہ فرمایا تھا کہ جب بھی پکڑے جائیں گے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی جب وہ تختیاں لائیں گی تو اس کے اوپر ان کے نام ترج تھے تو سب لوگ اپنے بادشاہ کے ساتھ چل دئیے اور اس غار کی طرف گئے جب غار والوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ ہم پکڑے گئے ہیں لیکن ان کا جو ساتھی تھا وہ بھاگ کر ان کی طرف آیا اور ان کو سارا ماجرہ سمجھایا تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں بال بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ماجرہ مختلف ہے بعد میں جب وہ واپس آئے تو یہ جو فتنہ تھا یہ بھی ختم ہو گیا تھا کہ دیکھیں اللہ نے کیسے تین سو نو سال بعد ان کو جگایا ہے اور اس طرح کچھ لوگوں نے بعد میں پھر کہا تھا کہ ہم یہاں پہ کوئی امارت بناتے ہیں کچھ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے تو جو بادشاہ وقت تھا اس کے حکم سے وہاں پہ مسجد تمیر کی گئی تھی اور پھر بعد کے زمانے میں یہ بھی چل گیا تھا کچھ کہتے تھے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا کچھ یہ کہتے تھے کہ ساتھ تھے اور آٹھوں کتہ تھا لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور اس طرح یہ جب معاملات سارے تیہ ہو گئے جب یہ سارا واقعہ سامنے آیا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی ہمارے جسموں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اصحاب کتاب کا معاملہ ہوگا اور روموں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ